اسلام علیکم ویورس اگر آپ کے پاس گھر میں علو پڑے ہیں کچھ چپس سے اٹھ کا نیا کھانے کو دل کرے تو صرف علو سے بہت ہی مزدار کرسپی پٹاٹو سپائرل بنائیں آپ نے بزار سے تو یہ سنیکس بہت بار کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو اپنے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی یہ پین میں لہسن کیوں ایڈ کیا ہے اس کی ٹرک جانکار آپ حیران ہو جائیں گے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ تین سے چار علو لے لیں زیادہ بھی لے سکتے ہو اس طرح آپ نے اس کو سلائس میں کٹ کرنا ہے جیسے میں کٹ کروں ہوں سیم ایسے ہی کٹ کریے گا اور موٹے بھی اتنے ہونے چاہیے نہ زیادہ بھاریک رکھئے گا اور نہ زیادہ موٹے تاکہ آگ کی محنت زیادہ نہ ہو جائے تو اب آپ نے ایک سٹیک لینی ہے جیسے آپ تکیں بناتے ہو سیم ویسے ہی آپ نے ایک سٹیک کے اندر اس کو چار سے پانچ چھے پیس بھی آپ لگا سکتے ہو جتنے ہی ایزی لی لگ جائیں آپ لگا سکتے ہو یہ آپ کے جو سنیکس ہیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو آپ بھی مزے کہ سنیکس بنا سکو آپ نے چپس تو بہت بار کھائی ہوگی لیکن اس کو بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ پہلے سارے آلو کو میں سٹیک میں لگا لوں پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کا کرنا کہا دیکھیں سارے آلو ریڈی ہوگے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے ان کو بنانے میں لیکن مزے کی اتنی لگتی ہیں ایک بار کھا لیے تو بار بار آپ ایسے سنیکس بناو گے نیکسٹ کڑائی میں میں نے پانی لیا پانی گرم ہو چکا اس میں اپنے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے تو یہ ساری جو سٹیکس ہیں اس کے اندر رکھ رہے ہیں اور صرف ایک منٹ سے زیادہ نہیں سکپکائیے گا تو اتنے اچھے سی ایک گل چکے ہیں زیادہ گلائیں گے تو یہ سٹیکس سے اتر جائیں گے اور آپ نے ایک منٹ سے زیادہ اس کو بالکل بھی نہیں گلانا تو دیکھیں آپ ان کو تھنڈا کر لیا لوگوں کو تھنڈا کر لیا تو ایک چمچ کون فلور اس کے اوپر ایسے چھاننی سے چھان دیجئے گا آپ ہاتھ سے بھی سپرنگل کر سکتے ہیں لیکن چھاننی سے کرو گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو ایک چمچ کافی ہے اگر آپ کو کم لگے تو پھر ہاف چمچ اور ڈال لیجئے گا زیادہ کون فلور نہیں ڈال لیے گا اب آپ نے اس کے اوپر کالی میرچ کو سپرنگل کر دینا ہے کالی میرچ آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا جتنے علو لے رہے ہو اسی حساب سے ڈال لیے گا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور صرف کون فلور ڈالا اس میں اور کچھ نہیں ڈالا صرف ایک انڈا زیادہ انڈے آپ نے بلکل بھی نہیں لینا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دے بس اس سے زیادہ نہیں ڈال لیے گا ہم نے پانی میں بھی نمک ڈالا تھا فرسٹ میں تو اب ہاف ٹی سپون سے زیادہ نمک نہیں ڈالنا تو اب آپ نے سب سے پہلے انڈے کی کوٹنگ کرنی آ لیوں کے اوپر ایزی لیے ایک انڈا کافی ہے یہ بھی بچ جائے گا یہ نہیں کہ آپ دو توڑ لو تو یہ ضائع جائیں گے صرف ایک انڈا اگر آپ کے سنیکس بھی اتنے ہیں تو صرف ایک انڈا کافی ہے یہ بھی بچ جائے گا تو چمچ سے اس کے اوپر پہلے انڈے کو ڈال لیں اور ایزی لیے اگر برش ہے اس سے بھی لگا سکتے ہو برش نہیں ہے تو چمچ سے بھی ایزی لیے انڈا اس کے اوپر لگ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو اب میں نے تین سے چار بریڈ لیے یہ میں نے گھر میں بریڈ کرمز بنائی ہیں چار بریڈ کی میں نے بریڈ کرمز بنائی ہیں یہ بھی کافی ہیں اتنی ہی کافی تین بھی لے سکتے ہو اور یہ بھی تھوڑی سی باچی جائیں گے آپ تین بریڈ لے کے اس کو پیس لیجئے گا تو پہلے انڈے میں ڈیپ کریں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز سے کوٹنگ کر دینی ہے اور دیکھ لیں کتنے مزیدار یہ سنیکس ریڈی ہونے لگے ہیں واؤ زبردست تو اب بھی اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور سٹک دکھا دیتی ہوں تو میں ان کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں ہاں مجھے آپ یہ بھی بتائیں گے مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بوک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے میری آپ بھی ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے تو لیجئے ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکی ہے بس ہم نے اس کو کرسپی کرنا گال تو یہ پہلے گئی ہے ایک آپ نے لیسن پورا لے کے وہ بھی ساتھ ہی ڈال دینا یہ کیوں ڈال ہے اب اس کی ڈیپ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی مزے کی ساتھ میں اس کی سوس بنائی ہے بزار سے بھی کئی گناہ بہتر آپ سوس گھر میں بنا سکتی ہو نہ آپ کو بازار جانا پڑے گا نہ بازار سے کچھ لانا پڑے گا اتنی سمپل اتنی ایزی لیکن مزے کے تو اتنے بچے تو کیا بڑے بھی مانگ مانگ کر آپ سے کھائیں گے لیسن کو میں نے چھیل لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سوفٹ ہو چکا ہے لیسن کو آپ نے آئل میں ضرور ساتھ ہی ڈال لینا ہے تو اس کے بعد چھیل کے اتار لیجئے گا ہاپ کپ مائنس لینی ہے زیادہ نہیں لیجئے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرس ڈال لی ہے اور آپ نے ورن ٹی سپون اس میں سرکا ڈال لی ہے سرکا ضرور ڈال لیے گا اس سے اس کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس کو بلینڈ کر لیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں کتنے اچھے سے یہ دیکھیں بلینڈ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو نکال کی دکھاتی ہوں جمچ سے دیکھئے کتنی مزے کی ساتھ میں ڈیپ ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ بزار سے لاؤ گئے تو یہ مہنگی پڑے گی گارویں آپ کو آسان طریقے سے بتا دیا ہے آلو چیک کر لیں کتنے کرسپی بنے ہیں آپ نے بھی ہزاروں طرح کے کھائے ہو گئے لیکن اس کو بھی ضرور کھائے گا میرے دوسرے چینل کو بھی ضرور وزٹ کریے گا بسم نحید کے نام سے ہے اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا اس کو بھی سپورٹ کریے گا اس کو بھی پیار دیجئے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کلاس میں پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کار لو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کار لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ